اسلام علیکم میں ہوں عزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نینس کی چند آئیٹی ٹو کیسے ہیں آپ سب لوگ یقینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آپ کے اسے ہوں گے اور زندگی کی خوشیوں سے رتفندوز ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح خوش و کرم رکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ جو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپشن آ رہا ہے اس کے ذریعے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن اپیر ہوگا اس کو بھی آپ ہٹ کر دیجے اور نوٹیفکیشن فور آل کا جو آپشن ہے اس کو بھی گلیٹ کر دیجے چلیں چل کر آج کی ویڈیو شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ڈیش ہے دو پیازہ قیمہ دو پیازہ قیمہ سن کر آپ کے ذہن میں ملہ دو پیازہ آئے ہوں گے جو کہ ہماری برسغیر پاکوہین کی تاریخ کا ایک نہایت مشہور زندہ مزہیہ کردار تھے یہ قیمہ دو پیازہ یقین ہے ان کی فیملی سے نہیں ہے لیکن یہ کے نام ملتا جلتا ہی ہے دو پیازہ قیمہ جو ہوتا ہے اس میں سارے کھڑے مسائلے ڈالے جاتے ہیں پیسے ہوئے مسائلوں میں سوائے نمک کے اور کوئی چیز پر اس کے یوز نہیں کی جاتی اور یہ بہت ہی مزے دار ڈیش تیار ہوتی ہے اس کو آپ پرات والے پراتھوں کے ساتھ کھائیں تیار ہونے کے بعد سادے وائل چاول کے ساتھ کھائیں اور گھی نمک کی روٹی جو ہمارے فیملیز میں عام طور پر پکتی ہے پوری کی سائز اور شیپ کی ہوتی ہے لیکن یہ روٹی والے پر پکتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھائیں اور جیسے چاہیں آپ اس کو انجائے کریں ڈیش بہر کے بہت مزے کی ہوتی ہے اس میں نمک کے علاوہ پیسی ہوئی لال میرچیں یا یوز نہیں ہوتی ہیں یہ کٹی ہوئی لال میرچیں ہیں چمچ اور ثابت لال میرچیں ہیں جنہیں میں نے کچن سیزر سے کٹ لیا ہے یہ پانچ چھے کٹی لال میرچیں ہیں یہ لہسن ہے اور لہسن کو بھی باریک باریک کٹ لیا ہے اس کو بھی ہم پیس کیس میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ سارے مسائلیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کھڑا ہی اس کو یعنی کے ثابت ہی شکل میں یوز کرنا ہے کٹ کے یہ کچن مسائلہ ہے کچن سٹرک میں موجود ہے تو اس کا ایک چمچ ضرور ڈالیں اس میں اگر نہیں ہے تو اس کیپ کرتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن بنا کر رکھیں یہ ثابت گرم مسائلہ ہے اس میں ایک چمچ سفیز زیرہ ہے دو تین دارچینی کی سٹیک سے ان کو میں نے دو تین ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے ایک بڑی الائچی اس کے دانے نکال لیا ہے چل کو سمیت رکھ لیا ہے پانچھے لونگیں ہیں اور پندرہ سے بیس کالی مرچیں ہیں جن کو میں نے کرش کر لیا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس طرح سے کرش کر کے اس صورت میں یہاں پیس میں ڈال دیا ہے تو یہ سارا ثابت مسائلہ کہلاتا ہے اور یہ ثابت مسائلہ اس میں ڈال جائے گا پیسہ گرم مسائلہ میں اس میں یوز نہیں کریں گے یہ ٹیمارٹر ہیں ایک پاک کے قریب ٹیمارٹر ہیں پانچھے سرخ ٹیمارٹر سخت والے ٹیمارٹر یوز کریں تاکہ یہ میلٹ نہ ہو جاتا اور یہ سوخہ پدینہ ہے اور سوخہ پدینہ آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سوخہ کے بوتل میں بھرکے رکھتی ہوں اور سالوں میں اٹ کرنے کے لئے سوخہ پدینہ کے ساتھ اس میں قصوری میتھی بھی تھوڑی سی میں نے یہ رکھی ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں زائقہ اور خوشبود دونوں میں اضافہ کر دیتی ہے تو یہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے پھر یہ ہری مرچے ہیں پانچھے ہری مرچوں کو میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ ہری مرچے اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیا بھی میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ کچھ تھوڑا سا ہنڈی میٹ کریں گے ہری مرچے اور ہرا دھنیا پکاتے ہوئے اور اس کے بعد باقی گارنشنگ میں یوز کریں گے یہ ادرک ہے ادرک بھی باریک باریک کاٹلی ہے اسٹک کے صورت میں اور بسی ہوئی ادرک ہم اس میں شامل لہی کریں گے پیاز یہ زیادہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ آدھا کلو پیاز ہے اور چونکہ یہ دو پیازہ کیمہ ہی جالاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمے کی مقدار سے ڈبل پیاز جا لی جاتی ہے تو یہ آدھا کلو پیاز ہے اس کو کٹ کے رکھا ہے اکھڑ اکھڑ ہی رہے گی یعنی کہ ہم اس کو زیادہ براؤن بھی نہیں کریں گے ایک پاؤ بونلس فیٹلس میٹھ ہے یہ یہ بھی اس میں استعمال ہوگا یہ سمجھ لیں کہ آپ کیمے میں پیاز نہیں ڈالیں گے پیاز میں آج آپ کیمہ پکا رہے ہیں اور یہ ہے آئل جس کو ہم پکاتے وقت ہی اس کریں گے چلیں اب چل کر ہم ان سب کو پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیمہ ابلنے کیلئے میں رکھ دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا نمہ کو تھوڑی سی میرش ڈال کے تاکہ یہ اس میں ہی وہ خوشک ہو جائے اور خوشبو بھی اس میں آ جائے اور یہ الگ سے اس لئے ہمیشہ کیمہ کو بائل کرنا چاہیے ڈائریکٹ کبھی اوائل میں یوز نہ کریں لال نہ کریں کیونکہ اس سے یہ کیمہ کالا ہو جاتا ہے تو ایک طرف یہ پکتا رہے گا پانچ چھے منٹ یہ لے گا اور دوسری طرف اب ہم پیاز کو براؤن کر رہے ہیں سوری پیاز کو سوتے کر رہے ہیں براؤن تو ہم کریں گے ہی نہیں ہم نے اس کو اسی وائٹ شکل میں ہی رکھنا ہے سوتے کر لینا ہے بس وہ بھی زیادہ نہیں کرنا اور اس نے بردست خوش حبری کہ پاکستان has won the toss and choose to fail دعا کیجئے کہ پاکستان آج کا میچ جیچا ہے ہمارے دلی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں یہ میچ ہم سب کے لیے بہت زیادہ جذباتی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہم کوشش کریں نہ کریں ہم اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے آج کا میچ پاکستان بھارت کا میچ پاکستان کو جیتوائے اب یہ دیکھیں پیاز ہوتے ہو گئی ہے اور اس میں میں اس میں میں کیمہ ایٹ کرنا ہوں کیونکہ کیمہ بھی اُبل گیا ہے اور پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تقریباً اس کو چلا لیں کیمہ اچھی طرح پیاز میں مکس کرنے کے بعد پیاز میں مکس کرنے کے بعد پیاز میں مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس میں مسالے بھی اور مسالے جو رہ گئے ہیں وہ بھی اٹ کر دیں یہ مکس ہو گیا اچھی طرح اور سمٹھے مارٹر بھی ڈال دیں سمٹھے مارٹر بھی ڈال دیں کہ بھی ڈال دیں جوراً سمٹھے موسیقا 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 موسیقا